موسیقی اسلام علیکم خاندین حضرات حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنہیت سلیم شوہ میں میں رسات دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم یار پا جنہیت میں اخبار میں ایک خبر پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو کوئی پندرہ بیس سال پہلے حالات جو تھے محلے میں شرم و حیاء کے یا ایک دوسرے کی عزتیں رکھنے کے وہ بڑی کمال ہوا کرتے تھے عجیب سا سسٹم ہوتا تھا مگر اس وقت بھی چلو یہ چھوٹے چھوٹے جو سہشے پہ کر رانجیہ ہوتی ہیں انگلیوں محلوں میں یہ ہوتے تھے اس وقت بھی اور لا میریج بھی ہو جاتی تھی یا اپنا کوئی ایسا قصہ بھی مشہور ہو جاتا تھا اللہ پاک سب کے بچوں کی عزت محبود رکھیں مگر اب حالات عجیب سے ہو گئے ہوئے ہیں روزانہ ایک ضرور خبر ایسی ہوتی ہے بلکہ دو دو تین تین چار چار خبریں بھی ہوتی ہیں کسی وقت تو اللہ معاف کرے ضرور ایسی خبر ہوتی ہے جی کہ فلان لڑکا فلان لڑکی کو لے کے گھر سے باگ گیا اور انہوں نے شادی کر دی اور عدالتوں میں چلے گئے اور لڑائیاں ہو گئی پٹے ہو گئے اس لیے کہ اب اس کو برا نہیں سمجھا جاتا اس کی ایسپٹیبلیٹی کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے نہیں آرہے ہر دو جہ دن لڑائیاں چگڑے قتلوں گا رہتا پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے بندوں کے نکلاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ گڑ بڑ ضرور ہے ہمارا جو معاشرتی رویہ ہے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا لیکن ہمارا میڈیا اور ہماری جو روشن خیال کلاس ہے وہ اس کو یعنی کھلے دل کے ساتھ اور کھلی بازوں کے ساتھ تسلیم کرنے کے لیے اور گلے لگانے کے لیے بہتاب ہے اچھا یہ جو روشن خیال لوگ ہوتے ہیں نا یہ سوچتے زیادہ ہنیرے میں ہی ہیں ویسے یہ روشن خیال جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو طبقہ ہے یہ زبردستی ہم پر یہ سب کچھ ٹھوس رہا ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ یہ بنیادی حقوق ہے انسان کے اپنی مرضی سے شادی کرنا یہی تو پرابلم ہے کہ ہم لوگ مختلف اسطلاحات کو اپنی بات منمانے کے لیے اس طرح گڑ مٹ کر دیتے ہیں کہ ہم حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے اور معاملہ علجتہ چلا جاتا ہے مثلا یہ مرضی کی شادی یا لف میریج یا دوسری طرف جو گھر سے بھاگ کر شادی کرنا ہے یہ تینوں مختلف چیزیں ہیں یہ یقینا یہ شریعت بھی اس بات کا حق دیتی ہے اپنی مرضی کی شادی کرنے کا ہماری ریاست ہمارا قانون یہ اجازت ہے کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں لیکن گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کے جو معاشر بر مضبعات ہیں ان سے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں آپ دوسرے لفظوں میں اسے یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے کہ یہ حق ہے آپ کا شادی کرنے کا مگر والدین کو تکلیف دینا بھی یہ اسلام میں نہیں ہے جس بات سے والدین کو تکلیف پہنچ رہی ہے ان کو بماریاں لگ جاتی ہیں مر جاتے ہیں والدین کی عزت اور روم کا خیال رکھنا بھی تو مذہب میں ہی شامل ہے یہ بھی تو حق ہے یعنی آپ اپنے ماں باپ کے عزت کا جنازہ نکال کر اس کی بنیادوں پر آپ اپنی خوشیوں کا تاج محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں کوئی شریعت کوئی اخلاقیات کوئی انسانیت اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں ان دونوں باتوں کو اگر مکس کر لو تو بنتا یوں ہے نا کہ آپ نے مرضی کی شادی بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اجازت ہے آپ کو والدین کو آپ نے تکلیف بھی نہیں دینی یہ بھی اسلام میں ہے ان دونوں کو پھر مکس ایسے کرو نا کہ آپ مرضی کی شادی کرو مگر والدین کو کنونس کر کے ان کی اجازت سے کرو ان کو اپنے اعتماد میں لو ان کو یہ یقین دلاو کہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اچھی ہے پھر وہ آپ کو اجازت دے دیں کرو وہ بھی دیں دیں گے چاہیے یار یہ ہے رب وہ بھی انسان ہوتے ہیں وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں ان کو اتنا بھی کوئی ظلم نہیں جین میں اترا ہوتا کہ وہ آپ کو نہیں دیں گے جائے اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے بڑے فیصلے کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ معاشرے میں اس کی قبولیت کا درجہ کہاں تک ہے ہو سکتا ہے کہ ریاست تسلیم کر لے ہو سکتا ہے قانون اس کو جائز تصور کر لے لیکن آپ کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ بعد میں آپ نے اسی معاشرے میں رہنا ہے وہ اس کو کہاں تک قبول کرتا ہے اور اسی معاشرے میں آپ کے بچے بھی ہونے ہیں انہوں نے بھی زندگی گزارنی ہے آپ کے اہل خانہ جو ہیں بہن بھائی ان کے بچے ہیں آگے جو نسلیں چلنی ہیں ان میں اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے یہ گھروں سے بھاگ کر شادی کرنے کا جو رجعان ہے اس سے ایک اور سائیڈ ایفیکٹ بلکہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہو رہا ہے وہ ہمارے عدالتی نظام پر بوجھ کی صورت میں ہو رہا ہے یعنی پچھلے تین ماہ کے دوران صرف اسلام آباد کی عدالتوں میں اس نویت کے 171 مقدمات سامنے لائے گئے ہیں اور ان مقدمات میں ظاہر ہے کہ گھروں سے بھاگ کر آنے والے جوڑوں کو تحفظ فرام کیا گیا ہے اور نہور کی 43 عدالتوں میں ایک اندازے کے مطابق ایک ماہ کے دوران 135 اس نویت کے مقدمات آ رہے ہیں ہاں مگر اس سے یہ جو یہ بتا رہے ہو ان کیسوں کی جو ریشو بڑی ہے اتنی زیادہ اس میں میں معافی چاہتا ہوں آپ میڈیا والوں کا بھی بڑا قصور ہے چونکہ جب بھی ایسا کیس کو سامنے آتا ہے آپ اس کو عدالت میں یا محلے میں جہاں بھی وہ سامنے آتے ہیں مندرے آم پر ان کو شوٹ آپ کر کے اس طرح اپنی سکرین پر پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ آخباروں میں جیسے کو ہیر رانجہ دوبارہ ہی اندھا ہو گئے یا ہیر رانجہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یا ان کو مظلومیت کا استارہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے بے شک یعنی بار بار ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ قانون اس عمل کی اجازت دیتا ہے آپ کی ریاست اس عمل کی اجازت دیتی ہے لیکن معاشے میں اس کی قبولیت کہاں تک ہے اب اگر یہ کہا جائے کہ نہیں معاشے میں بھی اس کی قبولیت کو بڑھایا جائے ہم یعنی ہم یہی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں میڈیا میں والے کہ ہم معاشرے میں اس کی اسیپٹیبلیٹی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو ہوتی ہے نا ایکسپٹیبلیٹی یا یہ تم اس طرح کے لفظ کہتا ہی کہ مجھوں مجھ سے نہیں کہے جاتے قبولیت کہلو یا قبولیت تو یہ قبولیت جو ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے سے پہلے والدین کی نظر میں ہونی چاہیے اگر والدین قبولیت بخشتے ہیں اس بات کو پھر اس میں آگے بڑھنا چاہیے لیکن ایک اس تصفیر کا دوسرا روک بھی ہے کہ کیا نئے حالات میں ماں باپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اولاد کی رائے کو اہمیت دیں اور حقیقی معنیوں میں اہمیت دیں صرف رشتہ کرنے سے پہلے جو ایک زبانی جمع خرش کیا جاتا ہے خاص طور پر بیٹیوں کے معاملے میں کہ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں زبردستی ان سے ہان آ کر والی جاتی ہے اس کی بجائے حقیقی معنیوں میں ان کی رائے لی جائے اور ان کی پسند نا پسند کا خیال رکھا جائے ماں باپ کا بھی میرا خیال ہے بہت بڑا فرض بنتا ہے اب بالکل ہے اس میں والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کا جبر کا ماحول نہ پیدا کر دیں یا بنا لیں کہ بچے ایسا سٹیپ اٹھائیں کہ جس میں ان کی خود بھی بیجتی ہو اور والدین کی بھی بیجتی ہو اور پھر وہی بات کہ معاشرہ اس روجان کو قطعی طور پر کسی انداز میں بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی چند دن پہلے ایک جوڑا اپنی بپتہ مجھے سنا رہا تھا کہ آپ ہماری مدد کریں اب یہاں پہ انسان کیا مدد کر سکتا ہے کہ ملتان کا لڑکا ہے ساہی وال کی لڑکی ہے دونوں لاہور آتے ہیں جوب کے لیے اور دونوں میں محبت ہو جاتی ہے دونوں شادی کر لیتے ہیں اب ہر ویکنڈ پہ دونوں میہ بیوی بس میں بیٹھتے ہیں بیوی ساہی وال اتر جاتی ہے شوہر ملتان اترتا ہے واپسی پہ پھر یہی روٹ کہ وہ بیوی کو پک کرتا ہے ساہی وال سے اور لاہور آ جاتے ہیں یہ نقصان ہوتا ہے نا اور تین سال گزر گئے بیوی نے شوہر کے گھر والوں سے ملاقات نہیں کی اور شوہر نے بیوی یعنی اپنے سسرال سے کوئی میل بلاپ نہیں رکھا ہوا جانتے ہی نہیں یہ پتہ ہی نہیں خفیہ شادی ہے اچھا یہ خاندان یا معاشرے کی ایکسیپٹیبلیٹی کی تو بات کی بات ہے نا اس طرح کی شادییں توڑ چڑتی نہیں ہیں اہمیں کچھ عرصے کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں چونکہ جب شادی ہو جاتی ہے بندے کی بندے کے ذین سے وہ محبت کا جو بخار چڑھا ہوتا ہے وہ اترتا ہے اور بندہ سکون سے جب کمی اتار کے موٹے پر رہ کے تو بیڑے کے پھنٹے پر بیٹھ کے تو بیوی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے یا اس کو پرے کپڑے تو تہوے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے یین میں آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ مجھے لاری اڈے ملنے آتی تھی یہ کو اچھی عورت تو نہیں ہے امان سے زہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے وہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ اترا رو ہی میری گلی کے چکر لگاتا تھا یہ کہاں کا اچھا آدمی ہے پھر جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ بندے کے دماغ میں گھلنی ہیرو ہو جاتی ہے محبت کا جنون اترنے کے بعد اور پھر فریقین جو ہوتے ہیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو اپنی تکلیفوں کی وجہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مجھے اس کی وجہ سے معاشرے میں ایکسیپٹیبلیٹی نہیں مل رہے اور دونوں ایک دوسرے کو کہ اس نے مجھے یعنی آئیسولیٹ کر کے رکھ دیا میری پوری دنیا سے کاٹ کے رکھ دیا بندے کو بھی یاد آنا شروع ہو جاتا کہ یار یہ اس صورت کی وجہ سے میری ساری پہنے ہی مجھے چھوڑ گئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے میرا وڈا پراب مجھے آج گلی میں ملا بھی ہے تو اس نے میری سلام کا جواب نہیں دیا گو سچڑنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ معاف کرے طلاق ہو جاتی ہے اس لئے وہ جو تمہیں جوڑا ملے ملتان سائی والا اور لاہور والا اس کو کہو کہ اس کو بیوی کو لے کے سب سے پہلے ان کے والدین کے پاس جاؤ ان کو بتاؤ ان سے معافی مانگو اور ان کو کہو کہ جی اگہ تو میرے پیوھو دیوی توبہ میں اینی کرا گا آپ نے پیوھو جاب کہے گا میرے پیوھو دیوی توبہ دے پیوھو دہ پہلی توبہ کرنے ہی توڑے چرا زینیا میں لینے چوٹا سا بک پا ہمارے ساتھ رہیے گا